قربانی کے کتنے دن ہیں اگر اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے دن اور اس کے بعد کے دو دنوں کے اندر قربانی کر لے تو اختلاف سے نکل سکتا ہے لیکن صحیح قوار اس میں یہی ہے کہ قربانی کے بعد عید کے دن کے بعد بھی تین دن قربانی کے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور جبیر ابن مطعم سے یہ روایت موجود ہے کہ وَكُلُّ اَيَّامِ تَشْرِيقِ ذَبْحٌ ایامِ تَشْرِيقِ سب کے سب ذبح کے دن ہیں ایامِ تَشْرِيقِ کون سے ہوتے ہیں عید کے دن کے بعد کے تین دن گیارہ بارہ تیرہ یہ ایامِ تَشْرِيقِ ہیں یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ثابت ہوتا ہے بعض صحابہ کا بھی اس کے مطابق فتوہ ہے حضرت علیہ وغیرہ سے بھی اس بارے میں روایت آئی ہیں تو یہ مستدہ احمد کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے تین دن یہ چار دن قربانی کے ہیں بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کھایا اور بعض علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے تفصیل سے اس کو شیخ رئیس الہرار کی کتاب آدمی دیکھ سکتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے بہرحال